اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تدارب تاز زندگی ممکن نہیں ہوتا اگر اسے علم ہوتا کہ اس کی ذرا سی غلطی زندگی کو اس کے لئے دوزخ بنا دے گی تو کبھی بھی اس طرح نہ کرتی مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ وہ اسے شدید ذہنی کرب سے گزارے کہ دنیا کے بڑے بڑے گاں نیچے نظر آئے بہت بے شک ذرا سی تھی مگر اسے بڑھانے چڑھانے میں اممہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اگر وہ اسی وقت اس کی طلاق کا اعلان کر دیتی تو اس طرح نہ ہوتا مگر یہ انہی کا کہنا تھا کہ حیدر اپنے کیپ پہ شرمندہ ہے تو کسی بھی چھوڑے چمارے سے نکاح کر کے وہ حلالے کی شرط پوری کر لے کچھ حیدر کی معافی تلافی کا بھی اثر تھا جو وہ فوراں ہی اس بات پہ راضی ہو گئی تھی کہ طلاق کا اعلان نہیں کرے گی خموشی سے عدد کے دن گزارنے کے بعد کسی بھی شخص سے نکاح کر کے طلاق لے لے گی مگر کوئی بھی کام بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے در حقیقت اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اسلام نے یوں ہی تو ایسی کڑی شرط نہیں رکھی اس شرط کو پورا کرنے سے پہلے سو دفعہ مرد و عورت دونوں کو سوچنا پڑتا ہے اگر اس کربو عذیت کا پہلے سے اندازہ ہو تو شاید کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق نہ دے اور یہ حقیقت تو اسے بہت میں پتا چلی بہت بہت میں کہ جس کو ان کے یہاں عام طور پر حلالہ کہا جاتا ہے اس کا تو کہیں بھی دور دور مذہب میں تصور بھی نہیں خیر وہ حیدر کی معافی تلافی سے موم تو ہو گئی تھی مگر اب بھی ذہن کے کسی حصے میں وہ شک بدرج عدم موجود تھا کہ حیدر اب بھی بڑی آپا سے ملتا ہے اور اب بھی دونوں کے درمیان مراسم قائم ہے مگر اما اس بات کو اس کا وہم قرار دے رہی تھی اول تو وہ بڑی آپا کو بہت معصوم سمجھتی تھی دوسرے وہ گھر کو کافی مورل سپورٹ بھی دے رہی تھی جو خرچہ بڑی آپا ہر ماں اما کو دیتی تھی اس کے آگے تو ان کی بڑی سے بڑی غلطی قابل معافی تھی مگر پھر بھی ماہم کو ایک موہم سی امید تھی کہ شاید کبھی اما اسے بھی صحیح سمجھ سکیں اس کے گھر کا ماہور اتنا مذہبی نہ تھا بلکہ کافی کھلا اور ڈلا تھا بچپنی سے محلے پڑوس اور رشتہ داروں کے لڑکوں کا آنا جانا تھا ان کے یہاں اور اما کو اس بات پر کبھی اعتراض نہ ہوا بلکہ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کو یہی تربیت دی کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا لڑکا ہو تو اسے اس حد تک دوستی ضرور کر لو کہ پھر وہ کہیں اور دیکھنے کے لائق نہ رہے یہی وجہ تھی کہ بڑی آپا نے سب سے پہلے اپنے لئے برپسند کر لیا اور بہت عالی گھرانے کا لڑکا رمہ نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا بڑی آپا جو بیئے کرنے کے بعد سے ہی جگہ جگہ نوکریاں کرتی پھر رہی تھی اپنے ہی دفتر میں شگر انڈسٹری کے مالک عزاز بھائی کو پسند کرنے لگی تھی پسند دیدگی کی وجہ جو بھی تھی ان کا وسیع بینک بیلنس بہرحال بڑی آپا نے اپنے بہت سے دوستوں میں سے عزاز بھائی کا انتخاب کیا تھا اممہ کو یوں اعتراض نہ رہا تھا بلکہ عزاز بھائی اب ان کے یہاں بہت زیادہ آنے جانے لگے تھے کبھی کبھار مہم ان کے وجود سے بے تہاشا الجن محسوس کرتی مگر پھر اممہ اور صدرہ آپا کو دیکھ کے خاموش ہو جاتی خود اس کا رجحان اس طرح کی باتوں میں شروع سے نہ تھا اس لئے گھر سے کالیج اور پھر گھرے لو کاموں کی طرف مگن رہی کبھی اس طرح دھیان ہی نہ دیا کہ لڑکوں سے دوستی کرنے کے کیا کیا فائد ہو سکتے ہیں اور آج کل امیر لڑکوں سے دوستی کرنا کیوں ضروری ہے وہ تو جب انٹر کے بعد بڑی آپا کے ایک دوست حیدر کا رشتہ اس کے لئے آیا تب بھی اس باوت اتنا علم نہیں رکھتی تھی کہ فیصلہ کر سکے صحیح کیا ہے اور غلط کیا جب ہی اس نے اپنا فیصلہ اممہ پر چھوڑ دیا کہ جو وہ مناسب سمجھے کریں ماہم حیدر تم سے ملنا چاہتا ہے اگر تم مناسب سمجھو تو میں شام کی چائے پہ بلانوں بڑی آپا نے اس روز کیوٹکس لگاتے ہوئے اس کی سمت دیکھا کیوں آپا جب میں نے اپنا فیصلہ بڑوں پر چھوڑ دیا تو پھر ملنے کی کیا ضرورت وہ ہر صورت تم سے ملنا چاہتا ہے اور یہ کوئی اتنی مایوب بات نہیں ہے بڑی آپا نے اس کی بات کارتے ہوئے قدعی رہجے میں جواب دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کا حق بھی ہے کہ شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکے ان کا لحچہ کافی سنجیدہ تھا جب ہی اس نے ان کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے بلاخر ملنے کا فیصلہ کر ہی لیا شام کو وہ لائٹ پرپر کرر کا ایمرائیڈڈ سوٹ پہن کر تیار تھی بے شک وہ صدرہ آپا سے زیادہ خوبصورت تھی کچھ پہننا اورا ہوا بھی خوب جج رہا تھا مگر اس وقت صدرہ کی آنکھوں میں موجود غصے اور تنفر کے جذبات کو اگر وہ سمجھ جاتی تو شاید خود ہی اس ملاقات اور شادی سے منع کر دیتی مگر خود میں مگر اس نے اس بات کا نوٹی سینہ لیا بلکہ نئے سیرے سے اپنی تیاریوں کا جائزہ لینے لگی صدرہ کو اس کی تیاریاں بہت تیش میں مبتلا کر رہی تھی حالانکہ دیکھا جاتا تو اس نے صرف دھنکہ لباس ہی زیب تند کیا تھا ورنہ وہ عام غریر حلیے میں ہی تھی مگر صدرہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حیدر کو اتنی پسند آئے کہ وہ صدرہ کو بھول جائیں کیونکہ حیدر صدرہ کے خاص اور قریبی دوستوں میں سے ایک تھے حیدر کو جب سے عزاز اور صدرہ کی منگنی کا علم ہوا تھا تب سے وہ صدرہ سے کافی کھچے کھچے رہنے لگے تھے پہلے وہ صدرہ کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتے تھکتے نہ تھے مگر اب ان کو آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل تھا ان کو نئے سیرے سے پھانسنے کے لیے ہی تو وہ ماہم کو بطور چارہ پیش کر ہی تھی وہ جانتی تھی کہ ماہم اتنی حسین ہے کہ حیدر آرام سے پھر سے صدرہ کے جال میں ماہم کے ذریعے پھستے چلے آئیں گے سو شام کو جب حیدر آئے تو ماہم کو چائے لے جانا بھی دو بھر لگ رہا تھا اس نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں تھا اس لیے پریشان تھی مگر پھر امہ اور بڑی آپا کی حمد بدھانے پر چائے لے کر ڈرائنگ روم تک چلی ہی گئی وہاں موجود پرسنیلٹی ایسی تو نہ تھی کہ اسے نظرانداز کیا جاتا پھر کچھ دولت اور سروت کا بھی روب و دب دبا تھا کہ وہ ایک نظر میں ہی امپریس ہو گئی تھی کچھ یہی حال حیدر فاروقی کا بھی تھا کہ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی معصومیت کی وجہ سے اوکے کر گئے تھے حالانکہ گھر سے یہی فیصلہ کر کے چلے تھے کہ صدرہ احسان کی بہن سے کسی صورت شادی نہیں کریں گے مگر ماہم اور صدرہ میں موجود زمین آسمان کے فرق نہیں انہیں ایسا سوچنے پر مجبور کیا کہاں صدرہ جیسی چالاک ایار جسے لوگوں سے ہر قسم کے کام نکلوانے اچھی طرح آتے تھے جو کبھی بھی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دوستی کی حدود پار بھی کر سکتی تھی اور کہاں ماہم جیسی سیدھی سادھی گھریلو لڑکی چائے پیش کرتے ہوئے بھی جس کے ہاتھ کام پر رہے تھے اور حیدر فاروقی جیسے لوگوں کی بیویاں تو سیدھی سادھی اور گھریلو ہی اچھی لگتی ہیں اسی بنا پر تو انہوں نے سوچنے کا ٹائم بھی نہیں مانگا اور فوراں ہی حامی بھڑ لی پھر ماہم بھی بہت سدون ثابت ہوئی جس پر صدرہ نے نئے سیرے سے اپنی اور حیدر کی دوستی سیدھرہ سے بھاگ رہے تھے اور کہاں آپ سیدھرہ کے آفیس سے پیک اینڈ روپ کی ذمہ داری بھی خود بخود انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ماہم یہ سب دیکھ تو رہی تھی مگر اتنی باشور ابھی تک نہ ہوئی تھی کہ اس بات میں امتیاز کر سکتی کہ سیدھرہ اس کا گھر بنا رہی ہے یا پھر ابھی سے بنیادے کمزور کر رہی ہے ماہم تم آج فروا کے ساتھ تاری کری روڈ چلی جاؤ بیچائے سیدھرہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے دفتر بھی جائے اور پھر بازاروں کے دھکے بھی کھائے اممہ نے نوٹ اس کی سمجھ بڑھاتے ہوئے کہا ویسے بھی حیدر کو شادی کی جلدی ہے اس وجہ سے تم اپنی مرضی کے کپڑوں کی خریداری کر لو میں سوچ رہی ہوں تم دونوں بہنوں کی شادی اکٹھی ہی کر دوں اممہ کی بات سن کر وہ خاموشی سے تیار ہو کر فروا کے ساتھ چلی آئی رابی سینٹر کے مختلف دکانوں کو چھانتے ہوئے اس کی نظر اچانک بڑی آپا پہ پڑی جو حیدر فاروقی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے اپنے جوڑے پسند کر رہی تھی جبکہ حیدر فاروقی انتہائی بے تقلیفی سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہس رہے تھے پھر جو سوٹ آپا نے پسند کیا وہ دکاندار نے پیک کر کے انہیں تھما دیا تھا اور سوٹ کی پیمنٹ بھی حیدر فاروقی نے کی تھی چل رہو بعد دونوں انگلیش بوٹ ہاؤس پہ کھڑے ہوئے جوتے پسند کر رہے تھے ماہم نے فوراً اپنے ابائے کا نقاب لگا لیا تاکہ دونوں میں صرف کوئی اسے شاناک نہ کر سکے فاروا کی ابھی تک ان دونوں پہ نظر نہیں پڑی تھی اسی وجہ سے وہ اب بھی اتنے ہی اتمنان سے شاپنگ میں مگن تھی گلاس ڈور سے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے پھر حیدر فاروقی کو ہی پیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا یہ پہلی گرہ تھی جو اس کے دل میں بڑی آپا کی طرف سے پڑی تھی جب ہی تو شام میں جب اس نے بڑی آپا سے پوچھا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے اتنا ہی کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی میں تو دوپہر میں آفس میں تھی ماہم کو مکمل یقین تھا کہ وہ بڑی آپا ہی تھی حتیٰ کہ سور بھی وہی زیبتن کیا ہوا تھا اس قدر صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے صدرہ کے چھیرے پہ پشے مانی کی کوئی رمک تک نہ تھی پھر بارہا ایسا ہوا کہ مقلیف شوپنگ بلازوں میں اس نے حیدر فاروقی کو آپا کے ہمراہ شوپنگ کرتے ہوئے دیکھا وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آپا اسی کی بڑی تیار کروا رہی ہوں گی یہ بھی بھول ہی ثابت ہوئی روز شام میں آپا کے ساتھ شوپرز کے دھیر ہوتے جن میں مہنگی ترین چیزیں وہ خود اپنے لئے خریداری کرتی جبکہ ان کی نسبت کچھ ہلکی چیزیں مہم کے لئے اما اس پر بھی آپا کی شکر گزار تھی کہ وہ چھوٹی بہن کی شادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں اپنی شادی کی تیاریوں کو ایک طرف رکھ کے وہ مہم کے لئے زیادہ خواہی کر رہی ہیں اور اس بات کا علم مہم کو اچھی طرح ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ حیدر فاروقی کی جیب سے ہو رہا ہے اور داد صدرہ احسان کے ذریعے سمیٹی جا رہی تھی جو کچھ بھی تھا اس کے دل میں آگے کے لئے ایک کھٹکا پیدا ہو چکا تھا جب بھی تو دن میں اٹھتے بیٹھتے کئی بار اس کا دل مہموں کا شکار ہوتا مگر وہ خود کو سب ٹھیک ہو جائے گا کا ڈوز دیتی ہی رہتی کچھ بھی صحیح وہ یہ ماننے کو خود کو کبھی تیار نہ کر پائی کہ اس کی سگی بہن اس طرح دوسری بہن کے لئے گھڑھا کھوڑ سکتی ہے جبکہ وہ خود بھی منگنی شدہ ہو اور اپنی پسند سے منگنی کروائی ہو بڑی آپا کی شادی بھی اسی کے ساتھ متوقع تھی عزاز بھائی کی امہ اور بہن تاریخ لے جا چکی تھی جبکہ حیدر فاروقی نے اس سلسلے میں معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے والدین اندرون پنجاب میں رہائش پذیر ہیں اور کچھ خانداری مجبوریوں کی بنا پر شادی میں شرکت سے معذرت کھا ہے البتہ انہوں نے فون پر امہ اور بڑی آپا سے بات کر لی تھی اور بڑی آپا کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض بھی نہ تھا کہ بھلے حیدر کے گھر والے شامل ہو یا نہ حیدر ہر لحاظ سے ہیرہ ہے اور ایسے ہیرے کو بڑی آپا کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی اس کی اور بڑی آپا کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ ہر سم سے دات سمیٹتے ہوئے نہ جانے کہاں سے مسلسل پیسوں کا بندوبست کر رہی تھی امہ نے ان سے ایک دفعہ بھی اس تفسار نہیں کیا تھا کہ اتنے ہزاروں کی رقم کا آپا کہاں سے بندوبست کر رہی ہیں وہ کسی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ تو نہیں تھی مگر تھارٹ بارٹ بلکل کسی بائیس میں گریٹ کے آفیسر سے زیادہ ہی تھے دراصل حقیقت کا ادراک اسے بھی ابھی چنم میں پہلے ہی ہوا تھا جب رخصتی کے بعد اسے ہجلہ عروسی میں پہنچایا گیا حیدر فاروقی بڑی گرم جوشی سے شاد ماں شاد ماں کمرے میں داخل ہوئے تھے مگر برا ہو اس موبائل کی بیپ کا جو ایند وقت پہ بج اٹھی ہیلو کے جواب میں انہوں نے ہوں ہاں کرنا شروع کیا تو اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئی پھر وہ بے دلی سے موبائل بیٹ کی دراز میں ڈال کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئے تھے ماہم نے تجسل سے مجبور ہو کے موبائل پہ نمبر چیک کیا تو کال بڑی آپا کی طرف سے آئی تھی اور موبائل پہ ان کا نمبر ماہم کا مو چڑا رہا تھا اپنی بے وسیع پہ اسے پھوٹ پھوٹ کے رونا آ رہا تھا کیا تھا جو اس کی ماں جائی آج کی رات ایسا نہ کرتی اگر خود انسان اپنی قسمت لکھنے لگے تو سب اچھا اچھا ہی لکھے مگر کاتبے تقدیر سب کچھ خود لکھ چکا ہے انسان تو کٹ پتلیاں ہیں جو اپنے اپنے کرداروں پر نادیدہ قوتوں کے ذریعے قابل رقص ہیں ہاں کچھ اختیار ضرور انسان کو حاصل ہے صبح کے پانچ بجے جب ہیدر ڈریسنگ روم سے برامت ہوا تو وہ روتے روتے سو چکی تھی مگر پھوٹ اس کے ہلانے پہ بیدار ہوئی گو اس نے اپنے رویے پہ کوئی معذرت نہیں کی تھی بلکہ انتہائی عام سے لہجے میں اس نے اپنی اور صدرہ کی محبت کی داستان علم سنا کر اسے شرف قبولیت بخش دی تھی نا سنجھی بھی کتنا بہترین دور ہوتی ہے جب انسان کسی بھی رویے میں انتیاز نہ کر سکے مگر شاید اب حقیقت کے تمام رنگ آنکھوں کے سامنے آ چکے تھے اور وہ خوشی اور غم کی درمیانی قیفیت میں تھی جب ہی تو اگلی صبح بڑی آبا کے پوچھنے پر کے رات کیسی گزری کوئی تسلیب بخش جواب نہ دے سکی تھی مگر وہ اس میدان کی پرانی کھلاری تھی جب ہی لمحوں میں اس کے اندر کا حال جان گئی تھی اور اس کے چہرے کے رنگوں سے جیلس ہوتے ہوئے وہ فوراں ہی ٹیکسی منگوا کر کہیں چلی گئی تھی دو گھنٹے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کی چہرے پہ فتح کے رنگ چھلک رہے تھے آج اس کا ولیمہ تھا ولیمہ کی تقریب بڑی آبا کے ساتھ ہی تھی مہم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے حیدر فاروقی کو جیت لیا ہے آزمائشیں مسلسل میں گرفتار ہو گئی تھی پہلے دن گھر لاکھ کر وہ شخص تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا کہاں تو بڑی آبا کو مہنگی ترین چھوپنگز کرواتا رہا تھا اور کہاں اپنی بیوی کو جیب خرش دینے کی ذہمت بھی گوارہ نہیں تھی مہم مسلسل اس کے آگے پیچھے پھرتی رہی تھی مگر شاید یہ لا تعلقی ایک اچھا جواز تھی دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اما اس کی طرف سے بہت مطمئن تھی آخر کو اتنے بڑے گھر میں شادی ہو کر گئی نہ ساس پاس تھی نہ انندے پورے گھر پہ اس کی حکم رانی تھی یہ تو بظاہر تھا اگر باباتن اس سے کوئی پوچھتا تو اندازہ ہوتا کہ یہ سودا اسے کتنا مہنگا پڑا تھا وہ زندگی کی بہت بڑی بازی ہار آئی تھی اور اب منتظر تھی کہ قسمت کوئی صحیح فیصلہ کر سکے اس دن شاید حیدر کی صدرہ سے لڑائی ہو گئی تھی جب ہی تھا کھار کر حیدر نے دوبارہ ماہم کی طرف پیش رفت کی تھی اور وہ تو شاید دوبارہ سے جی اٹھی تھی حیدر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ ماہم کو بیوی کی حصیت سے قبول کر چکا تھا اور ہر طرح سے اس کی پذیرائی کر رہا تھا وہ قسمت کی اس مہربانی پہ خوش تھی کہ چلو اللہ نے اسے اس کے صبر کا صلح تو دیا شادی کے سال بھر بعد بڑی آپا کی طلاق نے کوئی اسے دوبارہ اسی دو راہے پہ لاکھ کھڑا کیا جہاں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا حیدر پھر سے اس کی طرف سے غافل ہونے لگے اور عورت کی عزلی جیلسی پھر سے اس کے اندر سر اٹھانے لگی اس نے بھی اپنے بقا کی جنگ لڑنے کے لیے پھر سے کمر کس لی تھی مگر مدد مقابل صدرہ جیسی چالات ایار اور مردوں کو استعمال کرنے والی مضبوط ہستی تھی جس نے پوری زندگی محض لوگوں کو بڑھتنا ہی سیکھا تھا اور ماہم کی تو اس کے سامنے رتی برابر بھی اہمیت نہ تھی اسے تو صدرہ یوں بھی ہر محض پہ شکست دیتی آئی تھی تو پھر ہر محض تو سراسر تھا ہی ان کے لیے جب ہی تو ان کی ذرا سی توجہ سے ہی حیدر فاروقی دوبارہ ان کے ہونے لگے تھے اس وقت صدرہ کے دل میں محض یہ جیلسی تھی کہ اگر مجھے طلاق ہوئی ہے تو ماہم کے ساتھ بھی یہی سب ہونا چاہیے جب صدرہ تہی دامن ہے تو آخر ماہم کیوں ایسے شاندار شخص کے ساتھ جو کی شروع سے صدرہ کا تھا تھارٹ بارٹ کی زندگی گزار رہی ہے وہ خواہش منتی کہ ماہم کے ساتھ بھی یہی سب ہونا چاہیے اگر انہیں علم ہوتا کہ ماہم ایک تاش کا پتہ ہے جو اگر ایک بڑھ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ آنا مشکل ہے تو اس صورتحال میں وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھاتی حیدر فاروقی تو بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہے تھے اس صورتحال میں بھی دونوں بہنیں انہی کی تھی یہ تو کوئی ماہم کے دل سے پوچھتا کہ اس پہ کیا گزر رہی تھی کیسے دن رات وہ کانٹوں پہ لوٹ رہی تھی چاہنے کے باوجود وہ بڑی آبا سے براہ راست بات کرنے کی حمد اپنے اندر نہیں پاتی تھی اگر وہ پہلے ہی دن حمد کر لیتی تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی حیدر فاروقی کا آج بھی وہی پہلے والا رویہ تھا اگر وہ ماہم کے پاس ہوتے بھی اور صدرہ کا فون آ جاتا تو اسے چھوڑ چھاڑ فوراں ہی صدرہ کی طرف چل دیتے اس جن بھی یہی سب ہوا تھا اور وہ جو بڑے خوشگوار موڈ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی ساتھ ساتھ خاندانی سیاست پر سیر حاصل تفسریں کر رہی تھی بڑی آبا کے فون آتے ہی ان کو جانے کے لیے تیار دیکھ کر غصے سے بے حال ہونے لگی پھر یہ اشتہال ہی تھا جس نے اچانک اسے اپنے شوہر کا راستہ روکنے پہ مجبور کیا تھا جو بھی ہو وہ ایک بیوی تھی اور اتنا حق رکھتی تھی یہ بھی اس کی خام خیالی ہی تھی کہ وہ اس کے روکنے پہ رک جائیں گے ماہم کا روکنا انہیں اور مشتہل کر گیا اور حیدر نے غصے میں ایک تھپڑ ماہم کے موپے دے مارا برا ہو اس گھڑی کا تھپڑ کی وجہ سے اچانک ہی ماہم کے مو سے طلاق کا مطالبہ نکل گیا وہ تو لگ رہا تھا جیسے تیار ہی بیٹھے تھے اس کے کہنے کی دیر تھی انہوں نے زبانی طور پر فوراں ہی فیصلہ سنا دیا مگر غصہ اترنے کے فوراں بعد انہیں اندازہ ہوا تھا کہ جو ہوا بہت برا ہوا تھا اور اس کا تدارک ممکن نہ تھا جب ہی تو فوری طور پر انہوں نے اس سے معافی مانگتے اس کے پاؤں پکڑ لئے اور طلاق کی خبر کو سیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کرنے لگے خود ماہم کا ذہن بھی اب اس بات کی ترغیب دے رہا تھا کہ حیدر نہیں تو کوئی بھی نہیں مگر پھر بھی اقل و شعور کا دامن تھامتے ہوئے اس نے حیدر سے تحریری طلاق کا مطالبہ کیا اور اس بات پر وہ اس صورتحال میں راضی ہوئے تھے کہ وہ طلاق کا اعلان نہیں کرے گی ماہم اس عمر پر راضی ہو گئی تھی اور اسی وقت وہ امی کے گھرانے کے لئے نکل آئی تھی کچھ بھی صحیح حیدر اب اس کے لئے ایک نام حرم تھے حیدر نے ایک ہفتے بعد اس صدرہ کے ہاتھ اس کے طلاق کے پیپرز بھیجوا دیئے تھے وہ فون پر مسلسل ماہم سے رابطے میں تھے امی کو یہ علم تھا کہ طلاق کے باوجود حیدر ماہم سے فون پر رابطہ رکھے ہوئے ہیں بڑی آبا کے ساتھ الگ مگر اس دفعہ بھی امی نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کیے رکھی بہرحال جو ہوا سو ہوا اب اس نقصان کی طلافی ممکن نہ تھی مگر کوئی حل تو نکالنا تھا اور امی محلے میں دو دو بیٹیوں کی طلاق تو مشہور نہیں کر سکتی تھی سو حل بھی انہوں نے ہی نکالا پھر امی ہی کے کہنے پہ اس نے احسن انکل کے گھرانا جانا شروع کیا تھا ان کی بیٹی نرمین سے ماہم کی بہت پرانی دوستی تھی دونوں ایک ہی محلے میں پل بڑھ کے جوان ہوئی تھی اب جو ماہم کی طلاق کے بارے میں نرمین کو علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئی حیدر فاروقی کے پاس واپسی کے لیے ماہم پر حلالے کی شرط لاغو ہوتی تھی جب ہی اس نے حل کی صورت میں اپنے والد کا نام پیش کیا تھا اس کی والدہ کے انتقال کو بارہ سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور حسن انکل انتہائی وقار کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کے بارے میں آج تک محلے میں کسی کے مو سے کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی جس پر کسی بھی شریف آدمی کو اعتراض ہوتا اسی لیے تو احسن انکل کے سامنے جب ماہم سے نکاح کی بات رکھی گئی حلالے کے مقصد کے تحت دچان لمحے کے لیے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے دئین سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ اس قسم کے حلالے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ گناہ پر ایک مزید گناہ ہے بڑی آپا ایک دم گھبر آ گئی تھی بنتی صورتحال بگڑتی دیکھ کر وہ صورت سے کسی مفتی آزم کی طرح گویا ہوئی تھی دیکھئے احسن انکل یہ سب آج کل یوں ہی چل رہا ہے ہمیں زیادہ باریکیوں کا نہیں پتا لیکن آپ اگر ماہم سے نکاح کیلئے راضی نہ ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہوگا حیدر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے وہ اپنی غلطی کو صدارنا چاہتا ہے اسی لیے حلالے کے سوا اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں احسن انکل تھا زبزب کا شکار تھے اور انہوں نے سوچنے کے لئے کچھ وقت مانگا تھا لیکن پھر اس کی مدد کے خیال سے حامی بھڑ لی نکاح کی تقریب انہی کے گھر خاموشی سے منقض ہوئی تھی اممہ کا کہنا تھا دوسرے دن ہی اسے احسن صاحب سے طلاق لینی چاہیے اس کی اپنی نیت بھی یہی تھی لیکن نکاح ہوتے ہی اس کے خیالات اچانک ہی بدل گئے پھر احسن صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے چند دنوں میں اسے یہ احساس بخوبی ہو گیا تھا کہ حیدر کے ساتھ گزرا ہوا ہر پل ایک مسلسل عذیت تھا جبکہ احسن صاحب جیسے شریف انسان کے گھر میں شانتی ہی شانتی تھی شرافت انسان کی شخصیت اور اس کے گھر اس کے رزق تک میں کس طرح باعث برکت ثابت ہوتی ہے یہ کوئی ماہم سے پوچھتا جب ہی تو چند دن بعد جب اس نے ہمیشہ کیلئے احسن صاحب کو اپنانے کی بات کی تو امہ دل تھام کے رہ گئی جبکہ صدرہ آپا کا پارا بھی ہائے ہونے لگا آخر کیا ہے اس بڑھے کھوسٹ میں تم جوان جہان ہو وہ عمر میں تم سے دگنا ہے کتنا ساتھ دے پائے گا اور وہ تمہارا آگے جو باتیں امہ اور صدرہ نے کی انہیں تو دہرانہ بھی ماہم کو باعث شرمندگی لگ رہا تھا اس لئے جب وہ واپس احسن صاحب کے گھر کی طرف جا رہی تھی تو اچھا اللہ میں رکھ کے اس نے صدرہ کی طرف دیکھا آپا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کبھی کسی دوسرے مرد کا مو نہ دکھائے اور اللہ کسی کو تمہارے جیسی بہن نہ دے جبکہ میں نے ایک دوسرے مرد کا مو دیکھ ہی لیا ہے تو میں اب دوبارہ واپسی کا سفر کبھی تیہ نہیں کروں گی اس یہ بہتر ہوگا کہ تم ہی حیدر سے نکاح کر لو کسی انسان اور عورت کی اس سے بڑھ کے اور کیا تظلیل ہو سکتی ہے کہ وہ محس اپنی من پسند صورتحال میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکامات میں یوں تبدیلی کرتا چلا جائے بیسے تو تمہیں یہ بتانا بیکار ہے لیکن آپا اسلام میں ایسے کسی حلالے کا تصور نہیں جو نیتاً ایک مرد سے دوسرے مرد تک پہنچنے کے لیے کیا جائے ہاں اتفاقی یا حادثاتی طور پر اگر کوئی عورت ایک مرد سے طلاق کے بعد گزار رہی ہو اور پھر کسی اتفاقی یا حادثاتی طور پر ہی اس مرد سے بھی طلاق الہدگی یا پھر وہ آدمی فوت ہو جائے صرف انہی صورتوں میں وہ عورت دوبارہ پہلے شہر سے رجوع کر سکتی ہے لیکن یہ تمام اللہ کی حدود ہیں اور میں ہرگز ہرگز بھی اور یہ سچ ہے کہ میں ہرگز ہرگز بھی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی حدود کو پار نہیں کر سکتی یہ ایک عورت کے لیے طلاق سے بڑھ کے تکلیف سے احساس ہوتا ہے کہ وہ محس دوبارہ پہلے شہر کو پانے کے لیے ایک رات کے لیے اپنا آپ بیش دے خیر تم یہ سب نہیں سامنے سکو گی کہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہر زی روح کے بس کی بات نہیں بس جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے دن کی سمجھ دے دیا کرتا ہے کاش کہ مجھے یہ ہدایت پہلے مل گئی ہوتی تو میں ہرگز طلاق کی خبر پوشیدہ نہ رکھتی کام پہلے کر لیتی تو شاید آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور نہ ہی حیدر کی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا بہرحال اب بھی دیر نہیں ہوئی میں خود ہی سب کو اپنی طلاق اور احسن صاحب سے شادی کا بتا دوں گی تم لوگ فکر نہ کرو اور ہاں ہو سکے تو تم بھی اسرو رسوک والے مردوں کی زندگی میں چور دروازوں سے جانے کی بجائے نہ حیدر سے نکاح کر کے زندگی شرافت سے گزارنے کی کوشش کرو بے شک عورت کا اصل زیور تو حیاء ہی ہے یہ کہہ کے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو پوروں پہ سمیٹا اور باہر نکل آئی ایک نئی زندگی جینے کے لیے ایک ایسی زندگی جس میں حلال اور حرام کا فرق بہت واضح ہو گیا تھا جس میں اپنی چاہت اور اللہ کے حکم کی تشریف بہت آسان ہو گئی تھی ایک ایسی زندگی جس میں امہ اور آپا کا اب کوئی عمل داخل بلکل بھی نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا